نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے ایک بار کی بات ہے ایک لڑکی تھی جس کا نام زویا تھا اس کی عمر لگ بھگ اٹھارہ سال تھی وہ لڑکی دکھنے میں بہت زیادہ سندر تھی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ سندر ہونا بھی آپ کے لیے قتلناک ثابت ہو سکتا ہے ویسا ہی کچھ اس لڑکی کے ساتھ بھی ہوا تھا ایک دن کی بات ہے جب وہ لڑکی روچ کی طرح اپنے کالت سے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی تب ہی اس جن کی نظر اس لڑکی پر پڑی وہ جن اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر پوری طرح سے اس کا دیوانہ ہو گیا اس نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کسی بھی حال میں اس لڑکی کو اپنی بنا کر رہوں گا تب ہی اس جن نے اپنے نظروں کو یہاں وہاں گھمایا اور اپنے آس پاس کسی ایسے لڑکے کو ڈھونڈے لگا جو دیکھنے میں بہت زیادہ سندر دیتا ہو تب ہی اس جن کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو دیکھنے میں بہت زیادہ سندر لگ رہا تھا وہ جن ترنت اس لڑکے کے پاس گیا اور اس کے شریر میں ایک دم سے پرویش کر لیا اب اس جن نے اس لڑکے کے پورے شریر پر اپنا کب جا کر لیا تھا اب وہ جن روج اس لڑکے کے شریر کے روپ میں اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگا وہاں اس کا دھیان رکھنے لگا کہ یہ کب کہاں آتی ہے اور کہاں جاتی ہے اور کس سے ملتی ہے اور کس سے نہیں ملتی ایسا کرتے کرتے کئی دین بیچ چکے تھے آخر وہ دن آئی گیا جب اس جن نے اس لڑکی سے اپنے پیار کا ازار کر دیا سوچنے والی بات تو یہ تھی کہ اس لڑکی نے اس کا پروپوزل ایس اپ بھی کر لیا جیسے کہ وہ تو اسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اس لڑکی دوارہ اس کا پروپوزل ایس اپ کرنے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے ملنے لگے لیکن اس لڑکی کو اس پر بالکل بھی شک تک نہیں ہوا کہ جسے وہ انسان سمجھ کر اتنا پیار کر رہی ہے وہ انسان نہیں بلکہ یہ ایک جن ہے کس دنوں بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے اور ایک دن ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم دونوں شادی کریں گے اس لڑکی کا کہنا تھا کہ میرے گھر والے ہم دونوں کی شادی کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے ہم دونوں کو بھاگ کر شادی کرنے پڑے گی تب ہی وہ جن بولا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں دوسرے دن اس جن نے ایک کازی کو اپنے گھر پر بھلایا اور اپنے گھر پر ہی اس لڑکی سے نکاح کر لیا شادی کے بعد وہ دونوں بہت خوش تھے کہ اچانک ایک دن زویا کو الٹیا ہونی شروع ہو گئی وہ جن ترنت اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا تب ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کی وائف پریگننٹ ہے وہ جن اس بات کو سن کر بہت زیادہ خوش ہوا کہ اس کا بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے اس دن کے بعد وہ جن اپنی وائف کا اور زیادہ خیال رکھنے لگا لیکن یہ کہانی آگے ایک ایسا موڈ لینے والی تھی جس کی اس جن نے کلپنا بھی نہیں کی تھی ایک دن وہ جن کسی کام سے اپنے گھر سے باہر گیا ہوا تھا تب ہی زویا کا ڈاکٹر اندر آ کر اس نے زویا کو بتایا کہ تم جس کے ساتھ رہ رہی ہو وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے اور تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ بھی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن کا بچہ ہے وہ بولی کیا بکواس کر رہے ہو آپ تب وہ بولا میں صرف ایک ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ ایک پیرنورمال ایکسپرٹ بھی ہوں اگر تم کو میری بات پر یقین نہ ہو تو آج رات کو کھانا کھاتے وقت اپنے شوہر کے کپڑوں پر تھوڑا سا نمک چھڑک دینا تمہیں خود پتہ لگ جائے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے اتنا بول کر وہ ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد زویا یہی سوچتی رہتی ہے کہ کہیں یہ بات سچ تو نہیں تھوڑی ہی دیر میں رات بھی ہو جاتی ہے وہ اور اس کا شوہر رات کو کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پر بیٹے ہوتے ہیں تب ہی زویا تھوڑا سا نمک لے کر اپنے شوہر کے کپڑوں پر گرا دیتی ہے اچانک وہ دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر بہت پوری طرح سے تڑپنے لگتا ہے اس کے پیروں کے اوپر آگ سی لگ جاتی ہے اور دیرے دیرے وہ اپنے اصلی روپ میں آنے لگتا ہے وہ زور زور سے چلا چلا کر رونے لگتا ہے زویا اس کا اصلی روپ دیکھ چکی تھی زویا اس کا اصلی روپ دیکھ کر اسے بولتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو آخر میں وہ زویا کو بتائی دیتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اسی لئے میں نے تمہیں پانے کے لئے یہ سب کچھ کیا لیکن زویا اس کی ایک بھی بات نہیں سنتی آخر میں وہ زویا کو کس کر پگڑ لیتا ہے اور اسے بولتا ہے اگر تم نے اس سے دور جانے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا لیکن زویا بولتی ہے کہ نہیں میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی میں تمہاری ہو کر کبھی نہیں رہوں گی اور نہ ہی میں اس بچے کو جنم دوں گی تب وہ زویا کو ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے لیکن زویا اس کی ایک نہیں سنتی آخر میں زویا ٹیبل پر رکھا ہوا چاکو اٹھا کر سیدھا اپنے پیٹ میں ڈال دیتی ہے اور وہیں پورا کھون ہی کھون بکھر جاتا ہے اور زویا کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے اور وہ جن بری طرح سے تڑپنے لگتا ہے زور زور سے رونے لگتا ہے لیکن وہ زویا کو پھر سے زندہ نہیں کر پاتا اور کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملوں گا آپ سے ایسی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی بھائی